اسلام علیکم آج میں آپ کو سٹڈی ویزے کے بارے میں گائیڈ کروں گا رومانیہ میں جو آپ لوگ سٹوڈنٹ ویزے پہ جانا جاتے ہیں ورک پرمیٹ تو لے کے لوگ جا ہی رہے ہیں موسٹی لیکن سٹڈی ویزے کی طرف بہت کم رجوعان ہے لیکن ایک برادر نے سوال کیا کہ سٹڈی ویزے پہ کیسے جا سکتے ہیں کیونکہ میرا خود ہینڈ اون ایکسپیرینس ہے میں چھ مہینے سے سٹڈی ویزے پہ ریسرچ کر رہا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے آپ کو میں دو تین ویب سائٹس بتا دوں گا وہاں سے آپ ایزیلی بغیر ایجنٹ کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں رومانیہ رومانیہ میں جانے کے لیے آپ کو انٹر میڈیٹ ہونا بالکل ضروری ہے آئٹس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن ایک سال آپ کو وہاں رومانیہ لینگویج میں کچھ کرنا پڑے گا آگے جی بات کرتے ہیں آپ فیسز کی فیسز اس ساب سے ہوں گی جس سٹی میں اگر آپ کیپیٹل میں پڑیں گے اور جو بھی یونیورسٹی کی اپارٹمنٹ اکوموڈیشن ہوگی اس حساب سے آپ کو فیسز دینی پڑے گی لیکن اگر بات کی جائے ایوریج فیسز وہ ہیں چار سو یورو جو کہ وہاں ایوریج سیلری بھی ہے آپ کو بعد یہ دہر دیں آپ چیٹ پڑ سکتے ہیں اگر آپ انگلیج جانتے ہیں میں نے ایک رومانیہ بیسی میں خود اپلائی کیا تھا جو کہ جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ آپ کے سامنے چار سو بیس یورو ایک منت کی فیسز سکولرشپ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک سیزنل ہوتی ہے اس میں آپ کو ایک رومانیہ سیٹیفیٹ چاہیے ہوتا ہے کوئرسز میں انگلیش میں لینا چاہتے ہیں یہ رومانیہ میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں بی اے میں تو پھر آپ ایم اے میں جا کے ادمریشن لے سکتے ہیں سوری اس میں یہ چیز ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یوکے میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو دو تین سال آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں اگر آپ نے بی اے کیا ہوتا تو پھر آپ کو بیچولر کرنا پڑتا لیکن اس میں بلکل نہیں ہے اس میں آپ کو پولیس سیٹیفیٹ چاہیے ایک بڑ سیٹیفیٹ چاہیے میڈیکل سیٹیفیٹ چاہیے اور لین یہ آپ کا رومانیہ کا ویزہ آگیا اگر آپ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں میں اپنا بھی بوٹل ایک ویک میں بنانے جا رہا ہوں لیکن آپ اگر بغیر میرے درو کرانا چاہ رہے ہیں آپ کو ایک میں ویب سائٹ بتا جاتا ہوں فری وے جس میں آپ مختلف یونیورسٹیز میں خود اپلائی کر سکتے ہیں آل اراؤنڈا یورپ